شام کا وقت تھا میرا بھائی ہر روز کی طرح اپنی نائٹ ڈیوٹی پر جانے ہی والا تھا کہ میری بھابی نے مجھے اشارے سے اندر بلا لیا میں نے کہا کیا ہوا بھابی آپ ایسے اشارے کیوں کر رہی ہیں وہ مو پر ہاتھ رکھ کر بولی پاگل چک کرو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے میں نے اشارے سے ہی ان کی طرف دیکھا وہ بھائی کے جانے سے پہلے ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی اور دو تین دن سے تو وہ روزانہ یہی کرتی یہ لو یہ جا کر کڑا باہر فینکاؤ ایسا نہ ہو کہ مجھے گس آ جائیں کیونکہ مجھے گند سے بہت نفرت ہے میں نے بھابی کی طرف احران ہو کر دیکھا تو بھابی اس میں اتنا چھپانے والی کیا بات ہے آپ مجھے کہہ دیتی بھائیہ کے سامنے ہی میں جا کر فینک دیتی ارے نہیں پاگل تم نہیں جانتی تمہارا بھائی کتنا وہمی ہے اسے لگتا ہے کہ اگر باہر جانے سے پہلے پتنی جھاڑو پوچھا کر دے اور کڑے کو باہر نکال کر فینک دے تو یہ افسکن ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اب جاہر ہے ایک انپڑ انسان تو ایسا ہی سوچے گا نا بھابی کے موسے بھائی کے لیے یہ انپڑ کا شبد سن کر مجھے بہت برا لگا پر میں کچھ نہیں بولی میں نے سوچا کہ شاید بھابی اپنے پتی کو پیار سے ایسا کہتی ہوں گی پر ایسا نہیں تھا بھابی بھائی سے بلکل بھی محبت نہیں کرتی تھی کیونکہ جب وہ باہر جانے لگے تو بھابی نے ہینتا سے ان کی طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ جا کر دروازہ بند کر آؤ میں حیران تھی کہ اتنی محبت کرنے والی بھابی اچانک بدل کیسے گئی ہے وہ تو پہلے بھائیہ کو دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی جب واپس آتے تھے تو ان کا سواگت بھی کرتی تھی پر اب بھابی نے ایسے چاہو کرنا چھوڑ دیے تھے بھائیہ کے جانے کے بعد بھابی اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے بولی کہ میرے ساتھ آؤ میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی بولی کہ آج تم نے کوئی ڈراما دیکھنا ہے میں تمہیں اپنے فون پر لگا کر دوں گی میں نے کہا بھابی میں تو ڈراما نہیں دیکھتی ٹی وی پر دیکھتی ہوں کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں باہر ٹی وی پر لگا کر دیتی ہوں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج بھابی اتنی دیالو کیسے ہو گئی تھی ورنہ تو وہ پہلے ایسا نہیں کرتی تھی مجھ سے بس تھوڑی بہت بات کر لیا کرتی تھی ورنہ تو زیادہ تر بھائی کے ساتھ ہی بیجی رہتی پر کچھ سمیں سے جب بھائی نے گھر میں دیر سے آنا شروع کر دیا تو بھابی نے بھی اپنی توجہ ہٹا لی تھی اب بھابی زیادہ تر خود میں ویست رہتی اپنے آپ کو سجاتی سمارتی یا پھر سوئی رہتی پر آج عجیب بات ہوئی تھی بھابی مجھے ٹی وی لونز میں چھوڑنے کے بعد اندر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا مجھ سے کہا کہ تم ٹی وی دیکھو ٹی وی دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی تھی پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کمرے میں روشنی چل رہی تھی مگر بھابی کہیں نہ تھی عجیب سی خاموشی تھی ویسے تو بھابی رات کو جلدی سو جاتی تھی پر وہ ہمیشہ کمرے کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اس وقت کمرے کا دروازہ بند تھا میں باہر لونز میں بیٹھی بہت گبرا رہی تھی اندھیرے میں پرچھائی بھی مجھے ڈرا رہی تھی میں نے فوراں سے بھابی کے کمرے کے دروازے کی کنڈی بجائی میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی میں پندرہ سولہ سال کی تھی اس لئے مجھے بہت ڈڑھ لگتا تھا جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھڑکائی بھابی نے کھانے والی آواز میں مجھ سے پوچھا کیا ہے مرنے لگی ہو کیا بھابی اس طرح سے بات نہیں کیا کرتی تھی اور آج تو ان کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ سوئی بھی نہیں ہے بلکہ جاگ رہی ہے میں نے کہا بھابی مجھے بہت ڈڑھ لگ رہا ہے بولی کہ تم سو جاؤ میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد بھابی نے کمرے کا دروازہ کھولا مجھے اپنے ساتھ لیٹا کر بولی چلو تم سو جاؤ ٹی وی لونز میں ایک بیڑ بھی پڑا ہوا تھا اسی بیڑ پر مجھے لیٹا دیا میں نے کہا کیوں بھابی میں ایسے نہیں سوں گی میں نے آپ کے ساتھ سونا ہے بھابی نے مجھے گسے سے دیکھا اور بولی جد نہیں کرو جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کرو میں سونے کی کوشش کرنے لگی پر مجھے نیند کہاں آتی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے بھابی میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی ہو ماں کو تو اکثر خانسی رہتی تھی وہ دوسرے کمرے میں میری بہن کے ساتھ ہوتی تھی میری بہن ماں کا بہت تکھیال رکھتی تھی پر میری بھابی سے دوستی تھی اس لئے میں ہر وقت بھابی کے ساتھ ہی چپکی رہتی مجھے ان کی عادت سی ہو گئی تھی لیکن یہ کیا آج تو بھابی میرے پاس روکی نہیں رہی تھی تقریباً دو تین گھنٹے بعد دوبارہ میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا میرے پاس بھابی نہیں تھی مجھے بہت ڈڑ لگا دیکھا تو بھابی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا مجھے یہ دیکھ کر بہت ڈڑ لگا تھا کہ میں ٹی وی لونج میں اکیلی سو رہی ہوں چھت کا دروازہ بھی اکثر کھلا ہوتا تھا ایسے میں اکثر کوئی چھت کے اوپر سے کودگر آزائے تو کیا ہوگا ترہ ترہ کے خیال میرے دماغ میں آنے لگے چاہنے کے باوجود بھی میں سو نہیں سکی تو میں نے اٹھ کر بابی کے دروازے کی کنڈی بزا دی بابی نے اس بار کمرے کا دروازہ نہیں کھولا بلکہ دروازہ لگتار بند زارا تھا میں نے دروازے کو جوڑ لگانا شروع کیا تو بابی نے بھی اندر سے جوڑ سے دروازے کو بند کی رکھا اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ آخر بابی کمرے میں ایسا کیا کر رہی ہے کہ بار بار مجھ سے دروازہ بند کروا رہی ہے حالانکہ انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا میں نے دروازے کو جوڑ لگانا بند کر دیا اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی ٹی وی لونج کے سارے دروازوں کو بھی اندر سے کنڈی لگا دی تھی پر پھر سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آئی تقریباً صبح چار بجے کے قریب کی بات ہے جب ٹی وی لونج کا ایک دروازہ ہلکا سا کھولا اور کوئی باہر گیا یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس وقت کون باہر گیا ہے مگر پھر بھابی کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی بہت ڈڑھ لگ رہا تھا میں نے اب جا کر دیکھا تو بھابی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ باہر والا دروازہ بھی کھلا تھا میں نے ترنت ٹی وی لونج کی لائٹ آن کر لی تب ہی بھابی اندر سے فوراں باہر آئی اور بولی تم سوئی نہیں ہو صبح کے چار بج رہے ہیں اور تم ابھی تک روشنی بند اور کھول رہی ہو میں نے کہا کہ مجھے ڈڑھ لگ رہا تھا لگتا ہے کوئی باہر گیا ہے بھابی بولی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہارا وہم ہے میں نے کہا کہ وہ دیکھو بھابی کمرے کا دروازہ بھی اندر سے کھلا ہوا ہے بھابی نے ہلکی فلکی سی نظر ادھر ڈالی اور بولی دروازہ نہیں کھلا تم نے خود کھولا ہوگا بھابی مجھ سے نظریں چُرا رہی تھی میں نے بھابی کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا مجھے فلحال خود بہت ڈڑھ لگ رہا تھا میں نے بھابی سے دوبارہ کہا کہ مجھے ڈڑھ لگ رہا ہے وہ بولی کہ تم کوئی چھوٹی بچی نہیں کہ تمہیں ڈڑھ لگے آئندہ سے اکیلے سونے کی عادت ڈالو اور ہاں ہو سکے تو ماں کے کمرے میں سو جایا کرو بھابی کا روکہ فیقہ ویہار دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا لیکن مچھوپ ہو گئی اگلی صبح ایک عجیب قصہ ہوا ہم لوگ صبح اٹھے تب تک بھائی بھی نائٹ ڈیوٹی سے آ جاتے تھے آج بھائیہ تقریباً چھے بجے کے قریب آگئے ایک بار پھر دروازہ کھلا ٹی وی لونز کا دروازہ بھی کھلنے پر مجھے آواز آئی میں نے دیکھا بھائی گھر آگئے تھے اس وقت تک میں بھی جاگ چکی تھی بھائی بولے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے ناستہ بنا دو میں نے کہا بھائی میں آپ کو ناستہ بنا دوں گی بھائی نے کہا کہ نہیں میں نیہا کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاؤں گا بھابی کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پوری رات سوئی نہیں ہے وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی میں نے کہا بھابی تو تھکی ہوئی ہے بھائی بولے تھکی کس بات سے ہوگی رات پورا تو آرام کیا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کچھ کھائے بے گیر نہیں سوں گا مجھے نیند نہیں آئے گی اور اگلا پورا دن سر میں درد ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بشتر پر واپس سے لیٹ گئی تھی میں صبح ایسے ہی کیا کرتی تھی سونے سے پہلے جاگنے سے پہلے میں ہمیشہ ایک دو گھنٹہ بشتر میں ہی رہتی تھی تب ہی بھابی کے کچن میں ناستہ بنانے کی آواز آئی آج بھابی جوڑ جوڑ سے بڑھتن ادھر ادھر فین کر رہی تھی لگتا تھا کہ بھابی کو سخت گسہ آ رہا ہے میں نے سوچا لیٹنے کی بزائے میں بھی بھابی کی مدد کر دیتی ہوں میں اپنے کمرے سے اٹھ کر کچن میں گئی تو دیکھا بھابی گسے سے ناستہ بنا رہی تھی میں نے دیکھا واقعی بھابی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی بھابی نے ناستہ بنا کر بھائیہ کو دیا تو میری ماں بھی جاگ گئی بولی کہ بہو میری تو خانسی نے رات بر حالت خراب کر دی ہے ناستہ بنا دو مجھے بہت طبیعت میں خرابی محسوس ہو رہی ہے بھابی بولی کہ مجھے نیند آئی ہے تب ماں نے کہا کہ تمہیں کس چیز سے نیند آئی ہے پوری رات تو تم سوتی رہتی ہو میں پوری رات خانستی رہی ہوں مجھے نیند نہیں آئی اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے بھابی نے ہینتہ سے ماں کی طرف دیکھا اور بولی اچھا ٹھیک ہے میں ناستہ بنا دیتی ہوں ابھی بھابی نے ناستہ بنایا ہی تھا کی دروازے کی کنڈی بزی بھابی کے مائکے سے کچھ لوگ مہمان کے طور پر ہمارے گھر آئے تھے بھابی کی چھوٹی بہن صبح صبح آ گئی تھی بھابی اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اور تنگ ہونے لگی اننیا آج تم کیسے آئی بھابی نے عجیب سے انداز میں پوچھا اننیا خوش ہو کر بولی دیدی آج تو میرا آخری پیپر تھا دیکھیں نا آپ کی تو صبح ہوئی ہے پر ابھی تو دس بھج رہے ہیں میں پیپر دے کر آ بھی گئی ہوں میں نے سوچا میں آپ کے یہاں سے ہو کر چلوں بھابی نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور بولی اچھا تم نیشہ کے ساتھ کچھ کھیلو میں ابھی سونے جا رہی ہوں مجھے بہت نیند آ رہی ہے یہ کہہ کر بھابی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ بابا گھر آ گئے انہیں ایک اور کام پڑ گیا بابا تو گھر آتے ہی نہیں تھے وہ تو زیادہ تر اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ ہی رہتے تھے کاروبار بھی تھا تو اس لیے کافی ویست رہتے تھے آج تو بابی پر جیسے شامتی آ گئی تھی بھائیہ بھی نہیں تھے بھائیہ سو رہی تھے بابی دوبارہ کچھن میں آئی اب وہ بہت تھکی ہوئی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گئی انہیں گرتا دیکھ کر ہم سب کچھن میں آ گئی تھے میری بہن جو رات بر ماں کے ساتھ جاگتی رہتی تھی اسے بھی ماں نے اٹھا دیا کہ جاؤ جا کر بابی کو دیکھو بابا بھی پریشان ہو گئے ماں نے کہا کہ کہیں اولاد کی خوشکبری تو نہیں ہے بابی بے ہوس ہو گئی قریبی ایک ڈوکٹر کو بلانا پڑا کیونکہ اس وقت ہمیں ڈوکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں تھا تو قریب سے ہی ایک ڈوکٹر کو اپنے گھر بلا لیا گھر آ کر ڈوکٹر نے بابی کو چیک کیا تو بولا انہیں کمجوری ہوئی ہے یہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اور نیند بھی پوری نہیں کرتی ان کا خیال رکھا جائے ڈوکٹر تو یہ کہہ کر چلا گیا بابی کو ہوش بھی آ گیا پر ہم سب سوچ رہے تھے کہ گھر میں اتنا کام بھی نہیں ہے تو بابی کو اتنی بھی کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی طبیعت خراب کر لی تب بابی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے بہت زیادہ حیران بھی کر دیا اور بابی پر اس سے میرا اعتبار بھی اٹھ گیا بابی نے سب کے سامنے میرا نام لیتے ہوئے میرے اوپر اشارہ کر کے بولا یہ مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی میرے کمرے کے بار ہی بیٹھی رہتی ہے باہر باہر دروازے کی کنڈی بجاتی ہے میں کمرہ بند کر کے سوتی ہوں لیکن یہ مجھے کبھی باہر سے دروازے کی کنڈی بجا کر جگاتی ہے تو کبھی اندر شور کرتی ہے نہ یہ کمرے کے اندر بیٹھتی ہے نہ باہر ٹھکتی ہے میں ساری رات اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں بابی کی یہ بات سن کر میرے تو ہوشی اڑ گئے آج سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا پر ایک دمی مجھ پر اتنا بڑا الجام لگا دیا ماں بابا دونوں میری طرف شکوا بری نگاہوں سے دیکھ کر بولے بیٹی تم پوری رات کیوں جاگتی رہتی ہو کوئی خاص وجہ بابا تو بلکہ مجھے شک بری نظر سے دیکھ رہے تھے میں شرمندہ ہو گئی میں نے کہا کچھ نہیں بابا بس وہ یہ کیا بتائے گی پورا دن تو یہ ٹی وی والی فلمیں دیکھتی رہتی ہے رات ہوتی ہے تو انگریجی فلمیں دیکھتی ہے اس لئے ٹی وی لونز میں بیٹھی رہتی ہے اسے کہیں کہ آئندہ سے ماں کے کمرے میں سویا کریں یا پھر ٹی وی کو اٹھا کر ماں کے کمرے میں لے جائیں بابی کی بات سن کر ماں بابا پر تو ایک اور پہاڑ آن گیرا بولے کی بیٹی تم اتنی زیادہ فلمیں دیکھتی ہو تمہاری عمر پڑھائی کرنے کی ہے آئندہ سے تم میری دیکھبال کروگی میرے کمرے میں سویا کروگی ماں نے بھی یہ بات کی میں نے کہا ٹھیک ہے پر دل میں سوچ لیا تھا بابی کا راج جرور پاس کروں گی مجھے بھی جو گڑڑ محسوس ہو رہی تھی وہ کچھ کم نہیں تھی وہ پورا دن میں نے اور میری بڑی بہن نے مل کر کام کیا بابی نے تو کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا شام ہوئی تو بابی اٹھ کر اچھی طرح تیار ہو گئی حالانکہ یہ بھائی کے جانے کا وقت تھا اس وقت بابی کو تیار نہیں ہونا چاہیے تھا پر شام ہوتے ہی بابی نے ایک بار پھر سے ایک چھوٹا سا کین بنا کر مجھے دیا اور بولی جاؤ جا کر کوڑا فینکاؤ میں نے کہا کیوں بولی کے گھر میں گند ہیں میں نے کہا آج تو ساری صفائی ہم نے کی ہے آپ کس لئے گند اکٹھا کر رہی ہیں پورا کوڑا کرکٹ ہم لوگوں نے جمع کر کے پہلے ہی فینک دیا تھا بابی دیکھ کر گسے سے بولی مجھے زیادہ سکھاؤ مت آج تم نے گھر کا کیا کام کر لیا تم تو مجھے ہی سکھانے لگ گئی ہو اب سے گھر کا کام میں ہی کیا کروں گی فیلحال تم جاؤ یہ کڑا فینک کر آؤ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جیسے ہی کڑا فینکنے کے لیے باہر گئی میں نے وہاں ایک پرچھائی سی دیکھی مجھے وہ پرچھائی بڑی عجیب لگی میں جان گئی تھی کہ شاید بھا بھی مجھے ایک نشانی کے طور پر باہر بھیجتی ہے میرے جانے کا مطلب یہی ہوگا نہ کہ آج بھائی گھر سے جا رہا ہے یہ بات نہ جانے کیوں میرے دماغ میں اچانک سے ہی آگئی تھی کیونکہ ایسا ہر روز ہوتا تھا گھر میں کڑا نہ ہو بھا بھی مجھے کڑے دان میں کڑا ڈال کر دیتی اور کہتی کہ جا کر فینک کے آؤ پرچھائی دیکھ کر میں نے کڑا ہاتھ میں ہی لیے اپنے قدم پیچھے موڑ لیے اور کوئی آواز نہیں کی یہ بات بڑے بھائیہ کو بتائی تو بھائیہ بھی سوچ میں پڑ گئے انہوں نے مجھ سے اور بھی کچھ سوال پوچھے اور بولے چلو ٹھیک ہے اور آج تم اپنی بھابی سے کوئی بات نہ کرنا اپنے کمرے میں سو جانا میں گھر نہیں آوں گا اور ہاں یہ بات اپنی بھابی کو بھی بتا دینا بھائی یہ کہہ کر چلا گیا میں جانتی تھی کہ بھائی نے یہ بات بینہ وجہ نہیں کی جرور اس کا کوئی مقصد ہوگا بھائی کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی آج تو بھابی کا یا تو پردہ فاس ہونا تھا یا ہمیشہ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بدلہ ہوا تھا جس کے بعد بھابی اور بھائی کا رویہ آپس میں ٹھیک ہو جاتا آج کل دونوں کے بیچ بہت تناو کے حالات چل رہے تھے مجھے کمرے میں آئے کافی دیر گجر چکی تھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا میں دل ہی دل میں پراتھنا بھی کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے بھائی بھابی کا جھگڑا ہو اوپر والا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہو پر میرے چانے سے تھوڑی نہ کچھ ہونا تھا بھابی کے کمرے میں عجیب سی کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی میرے کان کمرے پر ہی لگے ہوئے تھے بھلے ہی میں ماں کے کمرے میں تھے پر میرے کان اس طرف تھے تھوڑی دیر اور گزری ابھی میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ دماغے دار آواز آئی اور گھر میں ایک شور سا برپا ہو گیا سب لوگوں کو تو شاید ایسا محسوس نہیں ہوا تھا مگر میں جان گئی تھی کہ بھائی کی کاروائی شروع ہو چکی ہے ایک آواز کے ساتھ جو کہ دھماکے دار تھی بھائیہ گھر میں داخل ہوئے تھے انہوں نے کسی کو آواز دی تھی میں بھائی کی آواز پیچان گئی تھی پر وہ کسے بلا رہے تھے یہ میں نہیں جانتی تھی بھائی کافی گسے میں لگ رہے تھے دروازے پر جیسے انہوں نے دو تین فائر بھی کیے ہو میں حیران تھی بھائی تو میرے بہت زیادہ رحم دل تھے ایسا گسہ تو انہیں کبھی نہیں آتا تھا آواز سن کر ماں بھی جا گئی ہم سب باہر آ کر کھڑے ہو گئے میں نے دیکھا بھائی ایک آدمی کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کمرے کو باہر سے تالہ لگا رکھا تھا بھائی بہت گسے میں تھے ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کی بھائی سے بات کرتے تب ہی بھائی نے دروازے پر ایک جوڑ دار لات ماری کے دروازہ کھل گیا ٹی وی لونز کا دروازہ کھلتے ہی بھائی نے اندر کی روشنی کھول دی تھی اور پھر وہ فوراں اس کمرے کی طرف بڑھے جو بھائی کا اور بھائی کا تھا بھائی نے کمرے کو اندر سے بند کر رکھا تھا حیرت تھی کہ اتنا شور سن کر بھی بھائی باہر نہیں آئی تھی لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہے بھائی نے اس دروازے کو بھی اس قدر جوڑ سے لات ماری کے دروازہ کھل گیا تھا میں نے دیکھا اندر پوری طرح سے خاموشی تھی ایسا لگتا تھا جیسے بھابی کافی دیر سے سو رہی ہو لائٹ آن ہوتے ہی بھابی نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر کہا کیا ہوا اتنا شور کس چیز کا ہے یہ دیکھ کر بھائی سنگھ ہو گئے بولے کہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کس چیز کا شور ہے اٹھو یہاں سے بھائی نے انہیں گھسیٹ کر اٹھایا اور پھر ہر طرف دیکھنے لگے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہو بھائی بولے کہ تم اعتبار کے کھیلے میں مجھے نہ جکڑو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنے دنوں سے کیا حرکت کر رہی ہو بھابی انجانہ سا چہرہ لے کر بھائی کو دیکھنے لگی تب ہی بھائی نے بیڑ کو الٹ دیا اور وہاں سے ایک آدمی برامد ہوا یہ دیکھ کر بھابی کے بھی چہرے کا رہ اڑ گیا تھا شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی اتنی چالاکی سے یہ سارا کام کرے گا بھائی نے پہلے گھر کے کھڑکیاں دروازے جام کیے اس کے بعد یہ سارا آپریشن کیا اور بھابی کو بھی غلط جانکاری دی کہ وہ کہیں باہر جا رہے ہیں بھابی یہ دیکھ کر بجائے شرمندہ ہونے کے بھائی کو ہی دوش دینے لگی تم بھی تو لڑکیوں کے ساتھ باہر گھومتے فیرتے ہو تم نے بھی تو گھر میں کوئی تباہی لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں تم سے بہت محبت کرتی تھی پر تم نے میرے انتقام کو ہوا دی میں اس لئے تم سے نفرت کرتی ہوں تم نے مجھے طلاق دینی ہے تو دے دو پر تم ہو ہی اس قابل کے تمہارے ساتھ رہا نہ جائے بھابی کی جبان دراجی دیکھ کر بھائی کو اور زیادہ گصہ آ گیا اور کہنے لگے تم نے مجھے بے وفائی کی دھوکے بازی کی اور تم جبان بھی چلا رہی ہو یہ کہہ کر بھائی نے اپنے ایک دوست وکیل کو فون کیا اور اسے بلا کر بھابی کو طلاق دے کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا وہ آدمی جو بھابی کے ساتھ پکڑا گیا تھا وہ ان کے مائکے کی طرف سے تھا ہم لوگ اس قصے سے حیران پریشان تھے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر کے سب کام کرنے والی بھابی ایسی نکلے گی میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بھائی بھابی کو طلاق دے دیں گے ورنہ میں بھابی کو بچانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی مجھے خود پر پچتاوا ہونے لگا بھائی نے دھکے دے کر بھابی کو گھر سے نکال دیا بھابی رونے لگی بولی کہ پلیز بھگوان کے لیے مجھے بدنام نہ کرو میں تم سے معافی مانگتی ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا بھائی بولے کہ ایسا تم دوبارہ کرو گی کیونکہ ایک بار جی سورت کو اس سب کی لط لگ جائے اس کے بعد وہ باز نہیں آتی بھائی اس قدر سنگ دل ہو گئی کہ بھابی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا کلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے بھابی گھر سے نکلی تو بہت رو رہی تھی پر پورے محلے والوں کو یہ بات پتہ لگ چکی تھی وہ لڑکا بھابی کا پڑوسی تھا بھابی کی بدنامی کے بعد اس نے بھی بھابی کو چھوڑ دیا اور ان سے شادی کرنے کا تو جیسے سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ شاید وقت گزارنے کے لیے آیا تھا اور بھابی بھائی سے ان کی بے وفائی کا انتقام لے رہی تھی میں احران تھی کہ بھابی کو اس سب کی کیا پڑی تھی جبکہ بھائی ان سے محبت کرتے تھے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں تھی پر پھر بھی بھابی نے اس قدر بے وفائی سے کام لیا کہ بھائی ٹوٹ کر رہ گئے طلاق دینے کے باوزود بھی بھائی کا گصہ کم نہیں ہوا وہ ہمیشہ اپنے آپ میں گم رہتے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے کافی سمیہ تک دماغی مریض بنے رہے لیکن پھر ہم سب کی محبت نے ان کے دل کا رخ موڑ دیا اور وہ ایک نورمل جندگی گزارنے لگے عشور میرے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھے کیونکہ انہوں نے ہمیں باپ بن کر پالا ہے اور کبھی بھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی پر نزانے کیوں مجھے آج بھی لگتا ہے جیسے بھائی کا گھر برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہے نزانے کیوں دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد